آپ دوستوں سے ویڈیو ایک بنایا کہ آپ سب کو دوستوں کو سینڈ کیا تھا آپ کی مہربانی آپ لوگ انہیں شیئر کیا بھائی ہم ایک اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں جو بھی دیری فارم ہیں تباہ ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں بہت خرچیں مہگے ہو گئے یہ لوگ ہمارے بات کو مزاق سمجھ رہے ہیں میڈیا فیسٹ سوال کر رہا ہے تو دودھ کیوں جلدی اتنا بڑھ رہا ہے میڈیا کو چاہیے جائے ونڈے والوں سے جا کے پوچھے کیا ریٹ بڑھ گئے جا کے بہنس کے باپاریوں سے جا کے پوچھے تو بکری کے جو باڑے ہیں وہاں جا کے مال کا ریٹ پتہ لگا ہے تو مال کہاں کتنے میں بکرا ہے جو اگلے سال اور اس سال میں کتنا فرق ہے دن اور رات کا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے ہر چیز کو آگ لگ گیا آج کل جو پھر اگلے سال بہنس ریڈ لاگ لاکھ ساٹھ کی اس دفعہ میں مل رہا ہے ساڑھے تین لاگ کی بھینس مل رہے کراس میں گائے بھی ساڑھے تین لاگ تین لاگ تین سہزار کی مل رہی ہے جو اگلے سال ڈیر لاگ لاکھ ساٹھ کی مل رہی تھی دودھ کا ریٹ بڑھانے کا پہلا سبب مال مہنگا ہو گیا تازے مال کا قیمت ڈبل ہو گیا اس کے علاوہ چوکر مہنگا ہو گیا چوکر جو ہمیں آٹھ نون سو کا مل رہا تھا آج وہ پندرہ سو پہ پہنچ گیا چودہ سو پہ پہنچ گیا اس کے علاوہ دھلیا جا کے ہمیں مل رہا تھا تیرہ چودہ سو کا وہ دھلیا جا کے پچیس سو پہ پہنچا اس کے علاوہ توری ہمیں مل رہا تھا تین سو کا آج توری ہمیں آٹھ سو کا مل رہا ہے پہلے اگلے سال آٹھ مینے پہلے ہمیں کتر کا منڈ مل رہا تھا دو سو دو سو دس روئے ابھی کتر ہمیں ساڑھے پائنسو میں مل رہا ہے اس کے علاوہ گوالوں کا تنخواہ سمجھو چھے آٹھ مینے پہلے تھا بارہ تیرہ ہزار آج کل ہم گوالوں کو اٹھارہ ہزار تنخواہ دے رہے ہیں انہوں کا سمجھو بیس پچیس روپے خرچی ڈیلی تین وقت کا کھانا ایک کلو دود میں ایک بولتا ہوں ہم وارے والوں سے ہم ڈیری فارمر والوں سے گوالے اچھے کماتے ہیں اگر یہی حال رہے تو سمجھو ہم بھی گوالے آخر ہو کے نکلیں گے یہاں سے یہ حکمت نے جو رویہ رکھا یہ جو ہمارے حاجی اختر صاحب نے رویہ رکھا جو آگے ہمارے ریٹلر ہیں انہوں نے جو رویہ رکھا آخری امید آپ سے شاکر گجر صاحب مہربانی کرو بھائی اعلان کرو دودھ کا ریٹ بڑھاؤ تیس روپے بڑھاؤ ایک کلو پہ قسم خدا کا ہمارے حال خراب ہیں ہم نہ کسی سے کوئی چیز مفت میں مانگ نہیں رہے ہمارے چیز کا ریٹ یہ ہے خدا کا قسم ہے بینس کا حساب لگاؤ دانوں کا حساب لگاؤ والوں کا خرچوں کا حساب لگاؤ ونڈے کتر توریوں کا حساب لگاؤ ہم برباد ہیں بھائی ہم ایک نہیں ہیں جا کے چاہے کروڑ پتی ہو وہ بھی زمین توش ہو جائیں گے کیوں جو اتنے مہا گئی ہو گئے یہ شوق یہ زمانہ یہ ڈیری فارم ختم ہو جائیں گے اگر آپ نے یہ آگے آواز نہیں کیا اگر آپ نے کوئی کسی کا حمد افضائی شاکر صاحب نہیں کیا آخری امید آپ ہیں خدا کے باستے بھائی ریٹ کا اعلان کرو ہم غریبوں کے بارے میں سوچو جو شوٹے فارمر ہیں انہوں کے بارے میں سوچو ہمارے حالات بہت خراب ہیں جس سے ہمارے پاس کسوی ٹیم میں سو سو جانور تھے آج کل ہم پچاس جانور پہ آگئے ہمارے اور بھی دوست ہیں انہوں کے پاس بھی باروں پہ میں گیا کس کے پاس آسی جانور تھا اس کے پاس تیس جانور ہیں کیوں جو بھائی نہیں لے سکتے بھائی